اے کاش اپنے ملک کی ایسی افضاء بنے اے کاش اپنے ملک کی ایسی افضاء بنے مندر چلے تو رنج مسلمان کو بھی ہو پامال ہونے نہ پائے نہ مسجد کی آبرو یہ فکر مندروں کے نگہ بانکو بھی ہو معزز سامائین ہندوستان کو انگریزوں سے آزاد کرانے کے لیے غلامی کی زنجیروں کو توڑ کر آزاد ماہور میں ساس لینے کے لیے کسی ایک قوم نے اپنے پیش باہر جانے پر پاند نہیں کی بلکہ کئی قوموں نے ملکر آزادی کے سورج کو روشن کیا معزز سامائین کئی قوموں نے ملکر قدم سے قدم ملا کر لہو کی دھاروں پر رکس کیا جی ہاں حاضرین میں باباں کے دہر کہنا چاہوں گی کہ آزادی کسی ایک قوم کی مرہون منت نہیں ہے کسی ایک قوم کی جاگیر نہیں ہے جی ہاں حاضرین مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا ہندی ہے ہم بطن ہے ہندوستان ہمارا معزز سامائین عظیم بطن کے جان سپوتوں میں اکبرِ آزم کی اولادوں کا ذکر ملتا ہے وہیں اشوکِ آزم کی انوالعازمی کی داستہ بھی تاریخ کے اوراک میں بکری ہوئی ہے معزز سامائین سیف شیواجین مہاراج اور جانا پرطاپسی اس ملک کی اس دیش کی عظمت کی نشان نہیں ہے جی ہاں حاضرین ٹیپو سلطان کے شجاعت اور سراجت دولہ کی شہادت نے بھی اس ملک کی اس دھرتی کی اس دیش کی توصیر میں چاند چاند لگائے ہیں جی ہاں حاضرین اگر آپ دیکھنا چاہے تو تاریخ کے اوراک پڑک کے دیکھیں آپ کو ہر جگہ ہر مور پر اس ملک میں جن جن قوموں نے جانے قربان کی ہے سب سب کے بارے میں ملے گا جی ہاں حاضرین مولانا بلکرام آزاد نے کہا تھا کہ یہ ملک کسی ایک قوم کی جاگر نہیں ہے اور مولانا بلکرام آزاد نے کہا تھا کہ مسلمانوں تمہاری تقدیر کے بنیادی فیصلے اس ملک کے تقدیر کے بنیادی فیصلے تمہاری رائے کے بغیر ادھولیں رہیں گے ماتما گاندی نے کہا تھا کہ یہ ملک جتنا ہندو کا ہے اتنا ہی مسلمانوں کا ہے جی ہاں حاضرین وہ قوم جس نے اس ملک کی تعمیر میں نمائل کردہ زیادہ کیا وہ قوم جس کے پچاس ہزار اکرام نے آزادی کے لیے فیصلے کے پھندے کو چھوما وہ قوم جس نے وہ قوم جس نے اس ملک کو سونی کی چڑیا بنایا آج وہی قوم آشیے پر آج وہی قوم اپنے شہریت کے سبوتوں میں قولج گئی حاضرین میں ان نفرت کی آنکھ کو ہوا دینے والوں کو کہنا چاہوں گی کہ ہم بائی چانس نہیں بائی چوئس انڈیا ہے حاضرین میں آج کی اس سرکار سے کہنا چاہوں گی کہ راہت ان دوری نے تمہارے لیے بڑا ہی پیار اشیر کہا تھا کہ یہ جو آج صاحبِ مسند ہے کل نہیں ہوں گے کہ یہ جو آج صاحبِ مسند ہے کل نہیں ہوں گے قرائے دار ہے ذاتی مکان تھوڑی ہے سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں کسی کے باپ کا ہی مستان تھوڑی ہے موزد سامین موزد سامین کہ آپ اس ملک کی سماجی سیاسی تعلیمی ترقی کو دیکھ رہے ہیں کہ اس ملک کی ترقی کس جانب ہو رہی ہے موزد سامین جی ٹی پی کی شرعہ تین اشاریہ پاس تک جاگری کسان کو کشی کر رہا ہے کسان کو کشی کر رہا ہے روزگار کتم ہو چکے ہیں سنتے سنتے ٹھک ہو چکی ہیں ہندل یونیورسٹیوں میں ہنگاں میں ہے اس ملک کا نوجوان بے روزگار گھوم رہا ہے موزد سامین اور جمہوریت کا چوتھا ستون یعنی موڈی میڈیا بندی مندیر اور مسجد مسجد کر رہا ہے جی ہاں حاضری یہ ملک جو دنیا کا سب سے بڑا جمہوری ملک ہے آج کس چوکٹ پہ کھڑا ہے کہ آج یہ ملک مذہبیت کی آگ میں جل رہا ہے جی ہاں حاضری میں ہمارے ملک کے نوجوانوں سے کہنا چاہوں گی کہ آپ حوصلہ رکھئے کہ میں اس ملک کے نوجوان سے کہنا چاہوں گی کہ حوصلہ رکھئے اس اللہ کی رسی کو مضبوطی سے ستھامیے اس نبی کی عادتوں کو اپنا لیجئے کیونکہ وہی حق پر ہے اور میں کہنا چاہوں گی وَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ وَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ کہ جیت پروٹیسٹ کی ہوئی ہے ہم تعدد نہیں دکھائیں گے فرس پرائز جاتا ہے کینڈیٹ نمبر ٹو رول نمبر سیکنڈ ہم تعدد نہیں دکھائیں گے ڈاکٹر محضوب اتنا یوپی کالیج اوپ ایڈیوکیشن بی ایک اولی نام حسنی کر رہی ہے اس پورویتار تقریب میں میں مذہب مہمانان سے اعتماد کرتا ہوں کہ آپ کمام ہی حضرات یہاں پر کھڑے ہو جائیں اور اس طالبہ کی پرزور طریقے سے حسنہ آپ دائی کرمائیں ان کے والد مہدرام امتیاز کے سب چناب یہاں تشکلا رہے ہیں انزاری شازیاں امتیاز ہے ڈاکٹر مانزور حسن یوپی بی ایک کالیج کی طالبہ ہے ہم کاغس نہیں دکھائیں گے بہت ہی مہترین انداز سے اپنی باتوں کو یہاں پر پیش کیا محضوب مہمانان کے دست مبارک سے ٹراپی مکسر سنک نکدرک یہاں پر حاصل کر رہی ہیں ڈلی مبارک بار تمامی حاضرین کی جانب سے محضوب مہمانان کی جانب سے آپ کو آپ کی کالیج کو آپ کی سٹاپ کو اور آپ کی پھانگا میں بہت کمام کو بہت کار پار پار ن medidas آپ که کسی کسی ک animales